سبزیاں غریب کی پہنچ سے دور ہیں سرکاری ریٹ لسٹ میں دو سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے تمارٹر ایک سو تیس لیسن چار سو پیاس دو سو پچاس روپے فی کلو فروخت ہو رہے ہیں حل بھی سرکاری نرخوں کے برقس مہنگے داموں فروخت ہونے لگے ہیں سیب تین سو چالیس روپے فی کلو اور کیلے ایک سو چالیس روپے فی درجن تک بکنے لگے ہیں مزید ہمیں بتائیں گے ہمارے نمائندہ عبدالقادر جی عبدالقادر اپڈیٹ کیجئے گا آج بلکل آج جو مارکٹ کمیٹی کی جانے سے سرکاری نرخنا میں جاری کیا گیا اس میں سبزیوں کے حوالے سے باقی جائے تو دو سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا تاہم مارکٹ میں سرکاری نرخنا میں وہاں پر عمل رحمت نہیں ہو رہا پیاز اس کی قیمت میں آج غیر معمولی طور پر پندرہ روپے کا اضافہ کیا گیا کیونکہ پیاز کی سپلائی کم ہونے کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہو گا اور پندرہ روپے اضافہ کے بعد سی کلو سرکاری ریلیس میں جو قیمت مقرر کی گیا وہ دو سو بیس روپے لیکن مارکٹ میں پیاز دو سو پچاس سے دو سو ساٹھ روپے سی کلو تک فروغ کیا جا رہا ہے تمہٹر کی قیمت میں کمی دیکھنے کو مل رہے کیونکہ تمہٹر کی سپلائی قدرے بہتر ہوئی ہے ایک سو چھ روپے سرکاری ریلیس میں قیمت مقرر کی گئے لیکن مارکٹ کی صورتحال جو ہے وہ اس کے بالکل برقص ہے کیونکہ مارکٹ میں درجاول کا ٹماٹر جو ہے ایک سو چھ روپے کے برقص ایک سو تیس سے ایک سو چالیس روپے سی کلو تک فروغ کیا جا رہا ہے لسن تیم سو کے برقص چار سو روپے سی کلو تک فروغ کیا جا رہا ہے اسی طرح درق تین سو دس روپے مقرر کیا گیا لیکن فروغ چار سو سے چار سو دیس روپے سی کلو تک کیا جا رہا ہے دیگر موسمی سبزیوں کے حوالے سے بات کی جائے تو تینڈے فارمی 38 روپے مقرر کیا گیا لیکن فروغ ساٹھ روپے سی کلو مقرر کیا گیا لیکن فروغ ساٹھ روپے سی کلو تک کیا جا رہا ہے اسی طرح میتی 38 کے برقص ساٹھ روپے سی کلو تک فروغ کیا جا رہا ہے خیرہ 48 روپے امکرد کیا گیا لیکن مارکٹ میں فروخت 70 روپے فی کلو تک کیا جاتا ہے پالک دیسی کی قیمت میں 32 روپے کا اضافہ کر کے 33 روپے امکرد کی گئی لیکن مارکٹ میں پالک دیسی 32 باہت پچاس روپے فی کلو تک فروخت کی جاری ہے پول کو بھی 30 روپے امکرد کی گئی ہے لیکن فروخت 50 روپے فی کلو تک کی جاری اسی طرح شملا نے 80 روپے فی کلو تک فروخت کی جاری ایر وی ایک سو نفضے روپے اور مٹر ایک سو دس روپے فی کلو تک فروغ کیا جارہے ہیں گاجر چائنہ کی قیمت شہریوں سے ایک سو سی روپے فی کلو تک وصول کی جارہی ہے دو پھلوں کی قیمتوں میں آج اضافہ کیا گیا ہے سیت کالا کول گزشتہ روز بھی مہنگا کیا گیا تھا آج مزید پانچ روپے مہنگا کر کے دو سو تینتالیس روپے سرکاری ریز کی قیمت مقرر کی گئے لیکن مارکٹ نے تین سو چالیس سے تین سو پچاس روپے فی کلو تک فروغ کیا جارہا ہے درجہ وال سو روپے مقرر کیا گیا ہے لیکن فروغ تک ایک سو چالیس روپے سی درجن تک کیا جارہا ہے پیتہ پانچ روپیٰ اضافے کے بعد دو سو بیس روپیٰ سی کلو قیمت مقرر کی گئی ہے پیتے کی لیکن مارکٹ میں متیتہ دو سو اسی روپیٰ سی کلو تک فروگ کیا جا رہا ہے انگور دو سو اسی روپیٰ مقرر کیا گیا ہے لیکن فروغ چار سو پچاسے چار سو اسی روپیٰ سی کلو تک مسمی جو ایک سوablyسس روپیٰ درجن مقرر کی گئی لیکن فروغ دو سو روپیٰ سی درجن تک کی جاری سی طرح آنار بدانہ پانچ سو تیس رکم قرار کیا گیا لیکن مارکٹ میں چھ سو اسی روپے فی کلو تک فروغ کیا جا رہا ہے تمام سبزیاں اور پھل جو ہیں سرکاری نرک ناموں کے برقے مہنگے داموں فروغ کیا جا رہے ہیں کیونکہ جو شہر کی سبز منڈیاں وہیں پر سرکار کی جانب سے جاری کردہ سرکاری ریلز پر عمل درامت نہیں ہو رہا ہے جس کے باعث پر جون مارکٹوں میں بھی ہر دکامدار جو رہا ہے اس کی قیمتیں الگ ہیں اور سرکاری ریلزتوں کو اکثر نظر انداز کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ عبدالقادر